گرمکھوں یگٹنا ست پروش شری گروہ امرداز جی مہارات جی کی سمیہ کی ہیں گروہ صاحب کا دربار لگا تھا شری گروہ مہارات جی ساری سنگت پر اپنی رحمتیں برسا رہے تھے گروہ صاحب کے پتر تھے بھائی مہوری جی جو کی گروہ کرپا سے ہمیشہ ہی سمرن سے جڑے رہتے تھے ایک دن وے شری دربار میں ست گروہ پتاشری کے درشن کے لیے آئے اور سنگت کے ساتھ میں بیٹھ گئے تو سنگت میں کچھ لوگ کسی دنوان کے لاکھ ٹکوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو بابا مہوری جی کا بھی دھیان ان کی باتوں کی طرف چلا گیا بابا مہوری جی کے من میں خیال آیا کہ لاکھ ٹکے کتنے ہوتے ہیں میں نے تو آس تک لاکھ ٹکا ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے اسی خیالوں میں ڈوبے مہوری جی جب گروہ صاحب کو شیش نوانے کے لیے پہنچے تو سبی کے دلوں کی جاننے والے ستھ گروہ نے بابا مہوری جی کے من میں اٹھی بیچنی کو دور کرنے کے لیے سنگت کو حکم کیا کہ آج ساری سنگت اپنے اپنے پاس رکھے سبی ٹکے شریگروہ نالک صاحب جی کے چلنوں میں سیوہ میں پیش کریں اب گروہ صاحب کے حکم کرنے کی دیری تھی دیکھتے ہی دیکھتے شریگروہ مالک جی کے چلنوں میں مایہ کا ڈھیر لگ گیا پھر گروہ صاحب نے بابا جی کو حکم کیا کہ بابا مہوری ان کو گن کر بتاؤ تو یہ کتنے ہیں اب بابا مہوری جی بڑے خوش ہوئے کیونکہ گروہ صاحب نے تو ان کے لاکھ ٹکے دیکھنے کی اچھا کو پل میں ہی پوری کر دی تھی بابا جی نے خوشی خوشی ٹکے گننے شروع کر دیے بابا جی گنتی کر کے ٹکے ایک طرف رکھنے لگے کچھ سمیں بعد تو جگہ ہی کم پڑھنے لگی تب بابا مہوری نے کیا کیا ٹکے اٹھائے اپنی گودی میں رکھا اور وہیں گننے شروع کر دیے جو گنے ہوئے ٹکے تھے وہ پہلے والے ڈیر پر اُلٹ دیتے تھے کئی گھنٹے بیٹھ گئے پرنتو ٹکوں کی گنتی پوری نہیں ہو سگی لوہے سے بنے ٹکے تھے اپنی کالک شوڑ رہے تھے بابا مہوری جی کے دونوں ہاتھ اور سپید کپڑے کالک سکالے ہو گئے ماتھے کا پسینہ ساپ کرتے سمیں کالک والے ہاتھ مو پر لگنے سے ان کا پویتر چہرہ بھی کالا ہو گیا عبیدر شریف گروہ مہارج جی یہ سب دیکھ رہے تھے اپنے پیارے سیوک بھائی پارو کو اپنے پاس بلائیا اور ان سے کہا کہ ایک شیشہ لے کر آؤ بھائی پارو شیشہ لے کر حاجر ہوئے گروہ صاحب نے وہ شیشہ ٹکے گننے میں مگن بابا مہوری جی کے سامنے رکھوا دیا بابا مہوری جی نے جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو ایک دم سے کھڑے ہو گئے گروہ صاحب کو نمشکار کر گروہ دربار سے نکل گئے اور اپنے لیواز پر جا کر پھر سے سمرن میں لین ہو گئے بھائی پارو نے شریف گروہ مہارج جی سے پوشا کہ سچے پاتھ چھا آپ جی کی حکم سے ہی تو بابا مہوری جی مایہ کی گنتی کر رہے تھے آپ جی نے جب شیشہ ان کے سامنے رکھوا دیا تو وہ ایک دم اٹھ کر چلے گئے کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو کر گئے تب گروہ صاحب نے جواب دیا کہ نہیں بھائی پارو وہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ کر اسی لئے یہاں سے چلے گئے کیونکہ ان کو اس پرم ستے کا احساس ہو گیا ہے کہ مایہ اتنی پربل ہیں کہ ستگروہ کے دربار میں بھی جو سادو من ہوتا ہے اس پر بھی اپنا جال ڈالتی ہے ان کے نرلپت سادو من میں مایہ نے لاک ٹکے دیکھنے کی بہچیں نہیں پیدا کر دی تھی اپنے اکس پر کالک دیکھ کر وہ ایک دم اسی لئے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ دن کے موہ میں فسے پرانیوں کا دن اکتر کرنے کا جو موہ ہیں وہی موہ نہ صرف اس سنسار میں بلکہ گروہ دربار میں بھی موہ کالا کرتا ہے اپنے من کی آلوچنا اور گروہ صاحب کی کرپا کے چلتے ان کو اس ستیہ کا گیان ہو گیا اسی لئے وہ بنا سمی برباد کی یہ مایہ کا مہت یا کر اس سچے پتہ مالک کے سمرن میں پھر سے لین ہو گئے ہیں ایسے ہی پریمیوں ستہ اور بلونڈ یہ نام تو آپ نے سنے ہی ہوں گے اتیاس میں نام آیا ہے ان کا ستہ اور بلونڈ دونوں پتہ پتر تھے گروہ دربار میں کیرتن کیا کرتے تھے ایک بار ستہ نے گروہ ارجند مہارات جی کے پاس ملتی کی کہ سچے پاچھا میری لڑکی کی شادی ہیں اسی لئے آپ میری کچھ مدد کیجئے تب شریف گروہ مہارات جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کے کرتن کا جو چڑھاوہ آئیں گا سارا آپ کو دے دیا جائیں گا اب کرتن کی سماپتی ہوئی جو چڑھاوہ آیا سارا دن ان کو دے دیا گیا پرنت وہ ساری مایہ لے کر بھی خوش نہیں ہوئے کیونکہ اس دن چڑھاوہ عام دنوں کی اپکشہ کام آیا تھا بھائی پرتوی چند تھے جب ان کو گٹنا کا پتہ چلا تو انہوں نے ستہ اور بلونڈ کو بلائیا اور ان سے کہا بھائی تم دونوں بڑے بولے ہو اس دن کیا ہوا پتہ ہے تمہیں گروہ ارجندے نے ساری سنگت کو چڑھاوہ دینے سے روکا تھا کیونکہ اس دن کا سارا چڑھاوہ تم کو ہی تو دینا تھا تم تو جانتے ہی ہو کہ ساری سنگت صرف تمہارا ہی کرتن سننے کو آتی ہیں اگر تم کرتن بند کر دو تو سنگت ان کے پاس جانا ہی بند ہو جائیں گے وہ تو تمہارے کرتن کے آس رہی تو سنگت سے چڑھاوہ لیتے ہیں اب ستہ اور بلونڈ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ پرتیوی چند تو گروہ ارجندے ماراجی کا در ویرو دی تھا وہ بلک کیسے ان کو بلائی کی سلا دے سکتا تھا وہ بیچارے بھی دونوں پرتیوی چند کی باتوں میں آ گئے اور اگلی صبح گروہ گھر میں کرتن کرنے نہیں گئے گروہ صاحب جی نے ان کو گھر سے بلانے کیلئے کچھ گرمک بھی بیجے مگر ان دونوں نے ساپ انکار کر دیا یہاں تک کی گروہ دربار کی شان میں گلت بول بھی بول دی جب شری گروہ ماراجی کو اس بارے میں پتا لگا تو شری گروہ ماراجی نے کہا کہ وہ پھٹے گئے ہیں ان کو میرے سامنے مت لانا جو بھی گرمک ان کی معافی کی سپارش لے کر ہمارے پاس آئیں گا ہم اس کا موں کالا کر گدے پر بٹھا کر شہر میں جلوس نکالیں گے اس کا اس کے بعد گروہ ارجندے ماراجی نے سنگت کو ساتھ لے کر سین سروندہ اٹھا کر کرتن کرنا شروع کر دیا اور اسی دن سے ہی سبھی سکھوں کو کرتن کی رحمت بکش دی ادھر کشی دنوں کے اندر ہی ستہ اور بلون کے شریر میں کور بھر آیا شریر سے بدبو آنے لگی ان کو کوئی بھی اپنی پاس نہیں آنے دے رہا تھا اپنی تکلیف سے چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے لاہور جا کر بائی لدے کے پاس پکار کی کہ گروہ جی سے ونتی کر ان کو معافی دلوائی جائے ان کی حالت کو دیکھ کر بائی لدہ جی کو بھی ترس آ گیا گروہ جی کی شرط کے نصار انہوں نے اپنا موں کالا کیا گدے پر سوار ہو گئے اور آگے ڈول بجانے علی کو لگا کر گروہ گھر سے دھتکارے ہوئے ستہ اور بلون کو ساتھ لیا اور گروہ جی کے پاس پہنچ گئے گروہ جی تو بائی لدے کی اس کرنی پر بڑے خوش ہو گئے بائی لدے کی ونتی سوکار کی گروہ جی نے وچن کیے کہ ان کو گروہ گھر سے معافی تو مل سکتی ہیں اگر یہ گروہ گھر کی اسی موں کے ساتھ پرشنسہ کرے جس سے انہوں نے گروہ گھر کی نندہ کی تھی ان دولوں نے گروہ کے چھرڑوں میں معافی مانگی اور گروہ ماراجی کے وچن مان کر گروہ گھر کے پرشنسہ میں وار اچھارن کیا جیسے جیسے وہ گروہ کی مہمہ گاتے گئے ان کے شریر کا روک دور ہوتا گیا اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ سنتوں کی نندہ بلی نہیں ہوتی ادھر گروہ ماراجی نے بھی ستہ اور بلوند کی اس وار کو گروہ گرنسہ میں جگہ دے کر در کی وانی بنا دیا گروہ وانی میں ایک ابدیش آتا ہے کہ کبیر جہاں گیان برمہ بودھ وہاں نیکی ہیں اور جہاں جھوٹ ہیں وہاں پاپ ہیں جہاں لالچ ہیں وہاں موت ہیں اور جہاں معافی ہیں وہاں وائے گروہ سینہ ہیں گروہ نانک صاحب جی کے بڑے پتر تھے بابا شریف چنجی ایک بار بے گروہ صاحب جی کے چوتھے اترادی کاری گروہ رامداز صاحب جی کے درشنوں کے لئے امرش سر گئے بابا شریف چنجی نے گروہ جی کا اپواس اور انہیں نیچہ دکھانے کا پریاس کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اے رامداز آپ نے اتنی لمبی داڑی کیوں بنا رکھی ہیں تب ست پروش شریف گروہ رامداز جی مہاراج جی نے اتر دیا کہ میں نے یہ لمبی داڑی آپ جیسے مہا پروشوں کے پویتر چنجوں کو ساپ کرنے کے لئے رکھی ہیں گروہ صاحب کے اس ونمر جواب نے بابا شریف چند کو تو گیالی کر دیا وہ گروہ صاحب کے چنجوں پر گر گئے اور ان سے کہنے لگے کہ مجھے اب پتا چلا کہ گروہ صاحب نے مجھے کیوں نہیں چننا تھا اور میری بجائے آپ ہی اس سیاستن پر بیٹھے ہیں